اور صوبائے دارت حکومت پشاور میں کرونا سے بچاؤ کے لیے نصب آنے کی ٹینکیوں کا استعمال ختم ہوتا جا رہا ہے ایک جانب اگر انتظامیہ نے ان ٹینکیوں کو نظر انداز کیا ہے تو دوسری جانب شہری بھی ہاتھ دھونا ضروری نہیں سمجھ رہے شہر کے مختلف آزاروں میں نصب ان ٹینکیوں کے بارے میں بات کریں گے ہمارے نمائے دے زشان کاکہ خیل سے زشان بتائیے مزید بلکل کرونا وائرس خطرے کے پیش نظر میں حکمہ بلدیات نے بشاور شہر کے مختلف وقامات پر بازاروں میں یہ ٹینکیاں لگائی تھی اس ٹینکیوں کے مقصد یہ تھا کہ اس میں کلورین ملا پانی میسر ہوتا تھا اس سے ہاتھ دوتے تھے لیکن اب اس میں سے بیشتر ٹینکیاں ناکارا پڑی ہیں کچھ خالی پڑی ہیں جبکہ اس کے ساتھ کچھ ٹینکیوں کی نلکیں چوری ہو گئے ہیں اور کچھ کے نلکیں وہ خراب پڑے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس ٹینکیوں کا مقصد دیتا کہ شہر کے جو مختلف سو مقامات ہے وہاں پر سو سے زیادہ ہے ٹینکیاں لگائی گئی تھی فی ٹینکی کی اگر قیمت کی بات کی جائے تو پینتیس ہزار روپے فی ٹینکی کی لگت ہے لیکن شہریوں میں جو ہے اس کی جو آگائی ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بہت کم لوگا ہاتھ دو رہے ہیں حکومت نے ان کی آگائی کے لیے پینر بھی آویزہ کیے تھے تاکہ شہری جو ہے اپنے آپ کو محفوظ بنائے لیکن اب حال یہ ہے کہ شہر کے جو سو مختلف مقامات پر نصب کی گئی ٹینکیاں ہیں وہ ناکارہ ہو گئی اور ساتھ ساتھ میں جو میکمہ بلدیات ذرائع ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کی منٹنس نہ ہونے کی وجہ سے اب اس کو جو ہے حالہ نہیں رکا جا رہا اور یہ ٹینکیاں جو ہے خالی پڑی ہیں زشان کا کخیل ہمیں آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ